جی جی میڈا لگ رہا تھا کیونکہ یہاں پہ حاملہ خواتین جو ہیں وہ جو ہیں ان کی بہت زیادہ امبات ہو رہی تھی اور خاص طور پہ فلٹس کے ٹائم پہ بہت ساری اس طرح کی میں نے باتیں سنی تو میں نے پھر کرنل احمد سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ جو خاتون ہیں جو اس چیز میں ہیلپ کر سکتی ہیں ہمیں تو انہوں نے پھر ان کو فائنڈ آؤٹ کیا اور یہاں پہ الحمدللہ ہم لوگوں نے میٹرنیٹی سینٹر بھی بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مسجد بھی بنا لی ہے اور وہ تعمیر ہو رہی ہے اس کی والز بن چکی ہیں اور بس اس پہ باقی کی کمپلیشن ہونی رہتی ہے جو کہ ہفتے دس دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی ہنڈرڈ ہاؤسز ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم دو سو گھر جو ہیں وہ اور تعمیر کریں گے کنڈی کے علاقے میں چھتر میں دیکھیں چودہ بھائی سولہ کا کمرہ ہے اور اس میں یہ انٹرلوکنگ برکس ہیں فلیش فلڈ جو ہے ریزسٹنٹ اس میں برکس یوز کی گئی ہیں تو اللہ خیر کرے گا کہ سیفٹی اور پروٹیکشن رہے باقی اللہ کی ذات ہے جو ہم سب کو حفاظت دے اور ان کو رہنا نصیب ہو اور یہ لوگ سلامت رہیں آپ پہ ان پہ کوئی آفت نہ آئے اس میں جو ابھی جو پہلے کی کوٹیشن تھی وہ ڈھائی لاکھ تھی جس پہ سیون پرسنٹ ٹیکس ابھی میں شامل نہیں کر کے بتا رہی آپ کو اب جو ہے اب جو ہم گھر بنانے جا رہے ہیں چونکہ انفلیشن ہو گئی ہے ہر چیز اوپر چلی گئی ہے تو ٹیکس سمیتھ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ کا ایک یونٹ بنے گا انشاءاللہ جو کہ میں پبلک سے اپیل کرتی ہوں کہ جہاں انہوں نے سو گھر بن مائے ہیں وہاں پہ باقی کے دوزو گھر بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ کی مدد سے انشاءاللہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ٹرسٹ قائم رکھے اور میں نے تو اپنی جو ہے پوری کوشش کی ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ پاکستان آرمی نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے وہ ایک بہت زیادہ تعریف دے بات ہے اور کیونکہ یہ کام ان کے بغیر ممکن نہیں تھا سو گھروں کے افتتا کے لئے میں یہاں پہ آئی ہوں جس میں ایک سکول ہے پرائمری سکول وسیلہ عرا کے نام سے جو میری کیمپین ہے اس میں ایک وسیلہ عرا میٹرنٹی کلینک ہے اور ایک جو ہے وہ ہم نے گروسری سٹور بنایا ہے شہید کے بیٹے کے لئے اور وہ بارہ سال کا بچہ ہے اور باقی کے ہم نے گھر بنائے نصیرہ بار ڈسٹرکٹ میں اور تمبو تحصیل کے اندر مختلف جو گاؤں ہیں اور سب سے امپورٹن مجھے جو چیز لگ رہی تھی یہاں پہ وہ میٹرنٹی کا لگ رہا تھا کیونکہ یہاں پہ حاملہ خواتین جو ہیں وہ جو ہیں ان کی بہت زیادہ امبات ہو رہی تھی اور خاص طور پہ فلٹس کے ٹائم پہ بہت ساری اس طرح کی میں نے باتیں سنی تو میں نے پھر کرنل احمد سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ جو خاتون ہیں جو اس چیز میں ہیلپ کر سکتی ہیں ہمیں تو انہوں نے پھر ان کو فائنڈ آؤٹ کیا اور یہاں پہ الحمدللہ ہم لوگوں نے میٹرنٹی سینٹر بھی بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مسجد بھی بنا لی ہے اور وہ تعمیر ہو رہی ہے اس کی والز بن چکی ہیں اور بس اس پہ جو ہے وہ باقی کی کمپلیشن ہونی رہتی ہے جو کہ ہفتے دس دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی ہنڈرڈ ہاؤسز ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم دو سو گھر جو ہیں وہ اور تعمیر کریں گے کنڈی کے علاقے میں چھتر میں دیکھیں چودہ بھائی سولہ کا کمرہ ہے اور اس میں یہ انٹرلوکنگ برکس ہیں فلیش فلڈ جو ہے ریزسٹنٹ اس میں برکس یوز کی گئی ہیں تو اللہ خیر کرے گا کہ سیفٹی اور پروٹیکشن رہے باقی اللہ کی ذات ہے جو ہم سب کو حفاظت دے اور ان کو رہنا نصیب ہو اور یہ لوگ سلامت رہیں آپ پہ اور ان پہ کوئی آفت نہ آئے اس میں جو ابھی جو پہلے کی کوٹیشن تھی وہ ڈھائی لاکھ تھی جس پہ سیون پرسنٹ ٹیکس ابھی میں شامل نہیں کر کے بتا رہی ہے آپ کو اب جو ہے اب جو ہم گھر بنانے جا رہے ہیں چونکہ انفلیشن ہو گئی ہے ہر چیز اوپر چلی گئی ہے تو ٹیکس سمیتھ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین لاکھ کا ایک یونٹ بنے گا انشاءاللہ جو کہ میں پبلک سے اپیل کرتی ہوں کہ جہاں انہوں نے سو گھر بن مائے ہیں وہاں پہ باقی کے دوزو گھر بھی جو ہیں وہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ لوگ کی مدد سے انشاءاللہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالی جو ہے یہ ٹرسٹ قائم رکھے اور میں نے تو اپنی جو ہے پوری کوشش کی ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ساتھ پاکستان آرمی نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے وہ ایک بہت زیادہ تعریف دے بات ہے اور کیونکہ یہ کام ان کے بغیر ممکن نہیں تھا دے بات ہے